اسادزہ کو مستقل کرنے کا معاملہ مہکمہ سکول ایڈوکیشن نے مستقلی کا فیصلہ ایک بار پھر ملتوی کر دیا سات ہزار اسادزہ کو مستقل کرنے کی منظوری گزشتہ حکومت نے دی تھی آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں مہکمہ سکول ایڈوکیشن نے مستقلی کا فیصلہ ایک بار پھر ملتوی کر دیا تفصیلات سے آگاہ کریں گے آتف فرویز جی آتف کیا معاملہ ہے یہ دوشتہ حکومت نے جو سکاری سکولوں کے اتاتے ہیں جن کے چار سال مکمل ہو گئے تھے ان کو مستقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن ایک دفعہ پھر یہ معاملہ جو ہے کھٹائی میں پڑ گیا ہے ایک ماہ پہلے بھی جو ہے اس پر ایک کمیٹی بنائی گی تھی اور کمیٹی سے سفارشات مانگی گی تھی لیکن کمیٹی کی جانب سے بھی کوئی سفارشات نہیں آئی جس کے بعد جو ہے مستقلی کے فیصلے کو ایک دفعہ پھر جو ہے ملتوی کر دیا گیا اور ذراعہ کا کہنا ہے کہ اب جو ساتھا کی مستقلی کا معاملہ ہے جو وہ اگلے سال شروع ہوگا اور ساتھا کی قریب جو ساتھا ہیں ایسیسیٹرز ہیں جن میں گریڈ چودہ سے لے گئے سترہ اور اٹھارہ کے ٹیجر ہیں جن کو مستقل ہونا ہے اور میکمہ سکول ایڈیوکیشن اور پلجاب گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ ان ساتھا کو مستقل کر دیا جائے گیا لیکن دو بار کی معاملہ کا ٹائم میں پڑ گیا اور اب اگلے سال اس میں حوالے سے پیش رفت ہو بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے